ایسی لئے فرمایا گیا کہ فرمایا شکلت کا امک ہے ہاں معاص یہ پڑے پیار بھرے انداز کی بات ہوتی ہے اے معاص تمہیں تمہاری مار ہوئے یہ وہاں کا بہاورہ تھا جو بہت ہی اپنائیت والی بات ہوگی اس میں ملامت کا انداز میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت دین کا فہم رکھنے والے ہو اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں بو کے بل گرانے والی چیز سب سے زیادہ زبان کی کھیتیاں ہیں حسائد و عز سے نہ ٹکو زبان سے جو مز نکلتا ہے وہ ایک بیج بن کر آخرت کے سرزمین میں بویا جاتا ہے اب اگر برا ہے تو کانٹے دار پودا اس سے نکلے گا جھاڑ جھکاڑ اور یہ تمہیں جا کے پر کاٹنا ہوگا حسائد اس کو کہتے ہیں کھیتی کا کاٹنا نہیں ہوتا ہے حب الحصید دو قسم کی نباکات زبین پر ہیں ایک تو وہ جو پودا اور درست موجود رہتا ہے پھر آپ اتار لیتے ہیں اگر ساتھ پھر پھر آ گیا پودا ہوئی اور ایک وہ فصل ہوتی ہے گندوں کی ہے چاول کی ہے گندے کی وہ آپ نے کاٹے ہیں اس کو کھیتے ہیں حسید تمہارے زبانوں کی گوئی ہوئی جو کھیتیاں ہیں سب سے بڑھ کر جہنم میں گرانے والی شہب ہونے ہیں اسی میں بلکہ ایک درہ اور حدیث بھی ہے درہ حیاء کا پہلو مانے ہوتا ہے بیان کردے میں لیکن حدیث نبی ہے حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے آپ نے فرمایا مسلمانوں مجھے تم دو باتوں کی زمانت دے لیں کہ تمہارے دو عزو جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ان کا غلط استعمال نہیں ہوا جنت کی زمانت میں دیتا ہوں اب دیکھئے کوئی دو منزن ہے ڈیڑھ منزن ہے دو منزن سے بھی زائد ہے اس کو دو مجھے ہیں ایک زمان اور ایک شرمگاہ ان دو کی زمانت مجھے دے لوں کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوا باقی پورا جسم جو ہے اس کی جو بھی حرکات اور سکرات ہیں ان کی گویا کہ میں زمانت دیتا ہوں کہ اول تو وہ ٹھیک ہی ہو جائے گی وہ غلط کام کریں گے دیکھ جیسے کہ ابھی آیت میں ہم نے دیکھا یہ کلام جو ہے شرطیہ ہے اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمال درست کر دے وَيَخْفِلْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ اور کبھی اگر خطا بھی ہو جاتی ہے انسان سے ظاہر بات ہے اَلْإِنسَانُ مُرَكَّبٌ مِن النِّسَانِ وَالْخَطَةُ تو اللہ معاف کر دے گو یہ فلسفہ ہے دین کا آپ کا روح جو ہے سیدھا ہے آپ صلاح کے مستقیم پر چل رہے ہیں چلنے میں کہیں پاؤں پھسل گیا گر گئے پھر فورا اٹھے پھر چلے تو اللہ معاف کر ماتا ہے یہ چیزوں لیکن زندگی کا روح ہی تیرا ہو گیا اب تو بابدہ بلکل برقس ہو گیا اب تو جو قدم اٹھ رہا ہے وہ غرط رخ پر جا رہے ہیں جتنا آگے بڑھیں گے صراطِ مستقیم سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے روح سیدھا رہے ہیں اللہ کے احکام اور اس کے رسول کی سنت اس پر رخ پر آدمی چل رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے عبادت رب شہادت الناس اور اقامت دین کی جدو جو اس پر انسان لگا ہوا اب خطا ہو گئی غلطی ہو گئی لغزش ہو گئی کیونکہ مجھے یاد ہے آج تک اپنا عبادت ہے مرڈیکل کارلج کے ففت ہیئر تھا برا دیر ہو گئی تھی فرس لیکچر ہمارا ہوتا تھا جو سرجری کا ڈاکٹر عبیر الدین وہ بڑے سخت تھے پانچ منٹ کے مولت دیا کرتے تھے اس کے بعد دروازے بعد اس کے بعد آپ آئیں گے تو پھر آپ داخل نہیں ہو سکتے تو میں تیز کر رہا تھا بھارش ہوئی تھی سائیکل پر تھا سائیکل پھرس بھی منگیرا گلتے ہی بجنی کے معنی سے اٹھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ مہران ہوا کہ میں جب اٹھ چکا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ منگیرا تھا یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے ایک یہ ہے کہ گراہتوں پر پڑا ہے وہاں تو ایک پھر یہ ہے کہ گناہ کے اوپر دیرہ لگا لیا جائے ایک یہ ہے کہ گناہ ہوئے فور اٹھے جس کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے سمہ یتوبونا من قریب فوری طور پر اگر توبہ کر لے اللہ تعالی لازمان اندما توبت علی اللہ للنزین اعملون السیعات سمہ یتوبونا من قریب کوئی گناہ تو ہو گیا خطا تو ہو گیا فور اٹھے بھر کر لے اللہ تعالی ساتھ کر لے گا فور اللہ نے اپنے ذمبے لیا ہے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے موسیقی